جائے ہی دوستو سواگت ہے آپ کا اور ایک نئے ویڈیو میں اور ایک نئے ٹوپی کے ساتھ میں ہوں ڈپردیو میں ہوں راجیس سواگت کرتے ہیں ہماری ایڈوک چینل میں تو سالے دوستو پہلے ویڈیو ہی سٹارٹ کرتے ہیں آشاء کریں گے پسند آئے گا اور پسند آئے تو لائک اور شیدر سے کر دیجئے گا اور چینل میں پہلی بار ہے سب شرنی کے ساتھ میں سبسکرائب بھی کر دیجئے سالے سٹارٹ ہماس کے سیاسی ونک سربراہ اسماعیل ہانیہ تہران میں قاتلانہ حملے میں شہید کر دیئے گئے ہیں سب دو باتیں ایک تو کیا یہ اندر سے اٹیک ہوا ہے یعنی اتنی انفلٹریشن ہے مساد کی بتایا جا رہا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کو دشتہ رات دو بجے نشانہ بنایا گیا اور یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہیں انتہائی قریب سے بزرائی کا دعویٰ ہے کہ نشانہ بنایا گیا اور پوری دنیا میں اس وقت سب سے بڑی خبر جو چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہماس لیڈر اسماعیل ہانیہ کو قتل کر دیا گیا ہے انفرمیشن بیسٹ حملہ تھا جس وقت سے لگتا یوں ہے کہ یہ اندر سے ہی حملہ ہوا ہے انڈیا کے اندر بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس کو بڑا پسند کر رہے ہیں کہ اسماعیل جو ہانیہ ان کا مارا جانا اچھی بات ہے کیونکہ اسماعیل ہانیہ ہماس کے لیڈر تھے ہماس ایک ٹیرلز جماعت ہے اور بہت سارے لوگوں کا انڈیا میں کہہ رہا ہے کہ کیونکہ ہمارے اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں تو ایران کے اندر لوگ موجود ہیں جو اسرائیل کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں اس کے بارے تو میں زیادہ بہن نہیں کہا سکتا یہ ہے کہ انڈیا کے پیرا کمانڈو بقاعدہ طور پر جمہو میں آ چکے ہیں ان کی گورنمنٹ کی طرف سے ان کی آرمی کی طرف سے بیجا جا چکے ہیں اور انڈین میڈیا کے مطابق پاکستان کے آئی ایس آئی یا پاکستان کے جو آرمی ہے ملٹریہ وہاں سے بھی کچھ سیول میں جمہو میں یا اس طرح سے اس علاقے میں پہنچ چکے ہیں اس حلاقت سے پہلے یعنی جس حملے میں اسماعیل ہنیا کو قتل کیا گیا مارا گیا اس سے دو گھنٹے پہلے وہ ایران کے بڑے لیڈرز کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے نمست دوستو چیہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواکتہ دوستو جمہو کشمیر میں حالی کے دنوں میں آتنگ کی حملوں میں وردی دیکھی گئی ہے اسے لیکن جمہو کشمیر کے پورو ڈی جی پی ایس پی وید نے ایک بڑے رہیسیا سے پردہ اٹھایا ہے ان کا دعوی ہے کہ پاکستانی سینہ کے چھے سو سے زیادہ سپیشل سرویس گروپ کمانڈوں کو جمہو کشمیر بھیجا گیا ہے ان میں سے کچھ پہلے ہی سیما پار کر بھارت میں گچ چکے ہیں اور آتنگ کی حملوں کو انجام دے رہے ہیں پاکستان کے SSG کی تلنا کئی بار بھارت کے پیرا SF سے کی جاتی ہے SSG کا دعوی ہے کہ اس کے پاس یمن بھارت اور افغانستان کا انوہو ہے دنیا کی لگ بھگ سبھی دیشوں کی سپیشل فورسوس کی ٹریننگ بہت سکت ہوتی ہے بھارت میں پیرا SF کمانڈوں بننے کے لیے سب سے مشکل ٹریننگ سے ہو کر گزرنا پڑے گا اس میں حصہ لینے والے 90 فیسٹی لوگ ٹریننگ کے دوران ہی ہارما لیتے ہیں اسی طرح پاکستان کی SSG کا بھی ڈراب آؤٹ ریٹ 80 سے 90% ہے ان کی ٹریننگ نو مہینے چلتی ہے پیرا SF کی کمانڈوں ٹریننگ میں شاریریک اور مانسک فٹنس پر جور دیا جاتا ہے اس کے علاوہ 12 گھنٹے میں 56 کلومیٹر دوڑ کر سفر تیہ کرنا ہوتا ہے کل صاحب دو باتیں ایک تو کیا یہ اندر سے اٹیک ہوا ہے یعنی اتنی انفلٹریشن ہے مساد کی یا ایک تو اس پر بتا دیں اور سیکنڈلی اس کی فال آؤٹ کیا ہے اس کے بعد سب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران خاص طور پر کہ ہم بدلہ لیں گے جنرل صاحب پہلے تو جو حملے کی نویت ہے اس کے بارے میں ابھی تک مسرد قائد قائطلات تو آئی نہیں ہے اسرائیل نے کوئی کلم نہیں کیا لیکن جی سی کے سے حملہ ہوا ہے جی سی کے سے پاس دارا انقلاب کے ریسٹ آوس میں شانہ منا گیا ہے بڑا بیسائیس حملہ تھا انفرمیشن بیسٹ حملہ تھا جس ویسے لگتا یوں ہے کہ یہ اندر سے ہی حملہ ہوا ہے اور اس سے پہلے بھی دیکھئے تو آپ کوئی آد ہوگا کہ ایران کا جو ایٹمی سائنس دان تھے ان کو شہید کر دیا گیا اس لیے کہ سے ایران کی جو ری راؤس تھا نیکلر کا اس کو اٹیک کیا گیا وہاں اکسان کیا گیا تو ایران کے اندر لوگ موجود ہیں جو اسرائیل کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں اس کے بارے تو میں زیادہ بہن نہیں کیا سکتا لیکن ایران میں آپ دیکھیں یودیوں کی ایک تعداد بھی وہاں پہ رہتی ہے وہ سکتا ہے کوئی نہیں میں سے کوئی ہو لیکن زیادہ possibility یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں اراک اور رزق دیکھیں کھلے بارڈرز ہیں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں تو وہاں سے کوئی ایسا بات ہوئی ہے کلیم شاید وار کرنے لیکن زیادہ تر اندیشہ یہی ایک اندر سے یہ حملہ ہوا ہے دوسری بات ہے اس کا فعل اٹھ کیا ہوگا جی جی لیکن نتنی یہو ابھی امریکہ سے واپس آیا ہے وہاں پہ اس کو جو کانگریس میں جب اس نے خطاب کیا limited لوگ تھے لیکن اس کو standing ovation ملی میں خیال ہو گیارہ دفعہ یا بارہ دفعہ standing ovation ملی ہے اس کو اس خطاب کے دوران تو اس کو اگر یہ میں کہوں کہ امریکہ پوری طریقے سے اس کی پوش پناہی کر رہا تھا کرتا رہے گا تو اس میں میں خیال دفعہ نہیں ہوگا اور یہ اتنی یہ شہ ہے یہاں کو ملی ہے اسرائیل کو جو ملی ہے خاص طور پر دیکھیں دنیا نے پرگلک لیول پہ عام عوام کے لیول پہ انڈرنیشنلی تو لوگوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے اتجاب بھی ہوئے ہیں بات چی بھی ہوئی ہے لیکن گورنمنٹ لیول پر آپ دیکھئے تو بہت کم ایسے ممالک ہیں جو بڑا کھل کے سامنے آئے ہیں جنہوں نے اسرائیل کے خلاف ایسا کام کیا ہے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے میڈل اس کے اندر ہم اس حوالے سے اور وہ یہ ہے کہ اسماعیل ہانیا جو ہیں جو کہ ہماس کے پولیٹیکل چیف تھے ان کو اسیسنیٹ کر دیا گیا ہے ایران کے اندر وہ بسیکلی ایران کے اندر جو نئے پریزیڈنٹ ہیں ایرانی پریزیڈنٹ ہیں پریزیڈنٹ مسعود صاحب ان کی جو گٹکری صاحب وہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے اور بہت ساری دنیا جو ہے وہاں پہ گئے ہوئی تھی لیکن یہ سننے میں آیا ہے کہ یہ جو ہماس کے لیڈر ہیں اسماعیل ہانیا جو کہ ترکی میں رہتے تھے زیادہ تر ترکی اور قطر میں رہتے تھے ان کو اس میں جسے وہ کہتے ہیں ٹرائول کیا ادھر آئے ایران آئے اور ایران آنے کے بعد ان کو اور ان کے گارڈ کو قتل کر دیا گیا ہے یہ کیسے قتل ہوا ہے یہ بھی تا خبر نہیں آ رہی کئی ارب میڈیا کہہ رہا ہے کہ مزائل مارا گیا ہے دی اونلی وے ٹھنگ ہے اس کی مزائل ہی مارا جا سکتا ہے ادر وائس تو ان کے اردگیر جو سیکیورٹی جو ہے وہ زیادہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اب اس میں اس کے بہت سارے اینگل ہیں اس ساری سیچویشن کو دیکھنے کے لیے پہلے اینگل تو یہ ہے اور اس میں ایک ایپورٹن ڈیولیمنٹ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایران انڈیا کے اندر بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس کو بڑا پسند کر رہے ہیں کہ اسماعیل جو ہانی ہیں ان کا مارا جانا اچھی بات ہے کیونکہ اسماعیل ہانی ہیں ہماس کے لیڈر تھے ہماس ایک ٹیرلز جماعت ہے اور بہت سارے لوگوں کا انڈیا میں کہنا ہے کہ کیونکہ ہمارے اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور انڈیا کے اندر یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ کیونکہ جس طرح کشمیر کے اندر ایک مومنٹ چل رہی ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ ایک مومنٹ جو ہے وہ اسرائیل کے اندر بھی چل رہی ہے تو انڈینز بہت سمجھتے ہیں کہ ہماس کا ناکام ہونا بہت ضروری ہے اسرائیل کا کامیاب ہونا بہت ضروری ہے اور یہ چیز انڈیا اور اسرائیل کو کٹھی بھی کرتی ہے ایسے لوگ موجود ہیں کشمیر کے اندر جو سٹل انڈیا کی فوج سے لڑ رہے ہیں ایک بات جو کہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ انڈیا اور اسرائیل کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے اب اس میں رشنز کہہ رہے ہیں کہ کیوں یہ مارا گیا ہے یہ ایک انیکسیپٹیبل ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی ملک کے اندر جو ایران کے اندر آپ جو ہے وہ کریں ٹارگٹ کریں تائنکو دوستو ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کے لیے باقی آپ کی کیا رہی ہے دوستو اس ویڈیو کے مہدیم سے آپ کو پوچھنا چاہیں گے آپ کومنٹ بوکس میں جا کے جرور لگ دیجئے گا فیلال آپ سے ویڈائے لیرے ملیں گے اور ایک نئے ویڈیو میں آپ کے ساتھ جے ہی جے بارت